بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم ڈیفینس ٹیکنالوجی سے متعلق ایسی انفارمیشن دینے جا رہے ہیں جو ہر اس پاکستانی کے لیے جانا ضروری ہے جو کسی بھی حوالے سے دیفاعی ساتھ و سامان سے دلچسپ بھی رکھتا ہے ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ملک جو سرفیس ٹو سرفیس میزیلوں کے تجربات کرتا ہے چاہے وہ شارٹ رینج کا حامل ہو یا پھر لانگ رینج کا ان میزیلوں کو حدف تک پہنچانے کے لیے ویسے کسی دوسرے ملک کی بھی مدد لینا پڑتی ہے اور اگر وہ دوسرا ملک نہ چاہے تو کوئی بھی ترقی پذیر ملک اپنے میزیلوں کے کامیابت تجربات نہیں کر سکتا اور مزید یہ کہ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پاکستان اپنے خفیہ میزیلوں جیسا کہ تیمور اور ٹیپو سے پردہ اٹھا سکتا ہے اور شاہین تھری کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی میزیلوں کی اثر رینج کے ساتھ تجربات کر سکتا ہے ناظرین مطرم میزیلوں کو اپنے حدف تک پہنچے کے لیے جو نظام مدد دیتا ہے وہ سیٹالائٹ نیوگیشن سسٹم کہلاتا ہے یہ نظام میزیل کو لانچ ہونے سے ٹارگٹ پر پہنے تک نیوگیٹ کرتا ہے جتنے بھی گائیڈن میزیل ہیں چاہے وہ شارٹ رینج کے حامل میڈیم یا پھر لانگ رین میزیل ہوں پھر چاہے وہ بلیسٹک میزیل ہوں یا پھر کروز میزیل ان کا کنیکشن سیٹالائٹ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے اور ان میزیلوں کو اپنے حدف تک پہنچے کے لیے سیٹالائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے پاکستان اپنے میزیلوں کو گائیڈ کرنے کے لیے 2014 تک مکمل طور پر امریکی سیٹالائٹ پر انحصار کرتا تھا مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ امریکہ کے بجائے چین کا نیوگیشن سسٹم استعمال کرنا شروع کر دیا 2014 کے بعد پاکستان نے جتنے بھی میزیل کے تجور بات کیے وہ سارے کے سارے چینی سیٹالائٹ سے منسلک تھے 2020 میں پاکستان کا یہ سیٹالائٹ ریپلیسنگ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے اور اب مکمل طور پر پاکستان کا ہر میزائے چینی بائی ٹو نیوگیشن سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے ناظرین مطرم اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو انڈیا نے امریکہ سے کہا تھا کہ پاکستان کے میزائلوں کا ڈیٹا اور پوزیشننگ ہمیں شیر کی جائیں مگر امریکہ نے اس وقت بھارت کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اس وقت امریکہ اگر پاکستانی میزائلوں کا ڈیٹا اور پوزیشننگ سسٹم بھارت کے حوالے کر دیتا تو اس کے ذریعے بھارت پاکستان کے میزائلوں کا روخ اپنی مرضی سے کسی بھی طرف موڑ سکتا تھا چاہے انہیں پاکستان کے اندر ہی گرا کر تباہ کر دیتا یا پھر بھارت کے اندر کسی بھی ویران جگہ پر گرا دیتا اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا اسی طرح اگر آنے والے وقت میں ایسا موقع آ جاتا ہے اور امریکہ جس کا مکمل جکاؤ اب بھارت کی جانب ہے بھارت کی بات مان لیتا ہے تو پاکستان جانتا ہے کہ اس کے بدلے میں کتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے انہی خطرات کے پیش نظر پاکستان نے امریکہ پر ڈیپینڈن ہونے کی بجائے چینی نیوگیشن سسٹم کا استعمال کرنا شروع کر چکا ہے جس کو بائیڈو کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین مطرم اس کا ایک فائدہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جانگ کی صورت میں امریکہ اگر دوخہ دے جاتا ہے تو پاکستان کا میزائل پروگرام مکمل طور پر ناصر ناکام ہو جاتا ہے بلکہ اپنے لیے ہی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے مگر ایسا کرنا اب امریکہ کے بس میں نہیں رہا دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اب پاکستان اگر اپنے کسی نئے میزائل مثلا آئی سی بی ایم وغیرہ کا تجربہ کرتا ہے تو اس کے لیے امریکہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی اب اسے پتا چل سکے گا کہ پاکستان کے اس میزائل کی ریل کتنی ہے اس لیے ممکن ہے کہ اب پاکستان اپنے خفیہ میزائلوں کے تجربات کر کے انہیں منظر عام پر لے آئے گا اور پاکستان کے خفیہ میزائلوں میں سر فیرس دو میزائل تیمور اور ٹیپو ہیں دوستو ان میزائلوں کو اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ ابھی تک ٹیپو کے بارے میں کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی جبکہ تیمور میزائل کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی رینج دس ہزار کلو میٹر ہے جبکہ پاکستان کا شہین تھری میزائل جس کی رینج ستائیس سو چاس کلو میٹر ہے مگر ماہرین کے مطابق پاکستان نے اس کی رینج کو بھی ابھی تک خفیہ رکھا ہوا ہے اور اس میزائل کی رینج پینٹالیس سو سے لے کر پانچ ہزار کلو میٹر تک ہو سکتی ہے اب پاکستانی میزائلوں کا گائیڈی سسٹم چونکہ امریکہ کے بجائے پاکستان کے ایک دوست ملک کے پاس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا میزائل اب کسی طرح سے بھی بیرونی دباؤ کا شکار نہیں ہے تو اس لیے این ممکن ہے کہ پاکستان اب ان میزائلوں کی اپگریڈیشن کی کانگزی کاروائی کے بعد دوبارہ اثر رینج کے ساتھ ٹیسک کرے مگر آنے والے وقت کا تو صرف اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے مگر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سائنٹسٹ انجینئر اور ہماری تمام فورسز کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان